قرآن مجید کا 101 سورہ سورہ قاریہ سورہ قاریہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قاریہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 101 وان اور ترتیب نزول کے اعتبار سے تیسوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے اور قاریہ عربی میں کھٹ کٹانے کو کہا جاتا ہے گویا قیامت انسانی دلوں کو کھٹ کٹانے والی ہے قیامت کے دن کیسا ہولناک منظر ہوگا جب انسان پتنگوں کی طرحاں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور پہاڑ روئی کے معنی ہلکے ہو جائیں گے ایسے میں اگر کسی کے عامال سالح کا پلہ بھاری ہوگا تو اس کا وزن باقی رہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کا عمل پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے ایسا عمل کرنے والا ہی جنت کا حق دار ہے اور جنت کی خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہے آیت نمبر آٹھ کا مصداق وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں آخرت کی خاطر کچھ نہیں کیا اور عامال سالح کو اہمیت نہ دی اور اگر کوئی نیک عمل انجام بھی دیا تو سستی اور کاہلی کے ساتھ ایسے شخص کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے کھڑ کھڑانے والی اور کیسی کھڑ کھڑانے والی اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑ کھڑانے والی ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَهُ وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ اس کا مرکز ہاویہ ہے وَمَا أَدْرَا كَمَاهِيَهُ اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا مصیبت ہے نَارُ الْحَامِيَهُ یہ ایک دیکھتی ہوئی آگ ہے